نمشکار میں ڈاکٹر روی گوڑ سے فرم پینسلوینیا کرونا ویکسین کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ اتنی خوشکبری ہے کہ سوچتے شاعرانہ انداز میں چالو کرے ایک شاعر اپنے پریمی کا کا نام لکھتا ہے کاغش پر اور بعد میں کہتا ہے کہ مصرے اٹکے ہوئے ہیں ہوتو پر نظم الجی ہوئی ہے سینے میں تتلیوں کی طرح اڑتے فرتے ہیں لفظ کاغش پر بیٹھتے ہی نہیں بس ایک طرح نام ہی مکمل ہے اس سے بہتر اور نظم کیا ہوگی کرونا کی نظم آپ کو پانچ شبدوں میں سنائے دیتا ہوں کرونا کے ویکسین جرور آئے گی جلدی آئے گی بات ختم ہمارے پریسیڈن نے ابھی ٹویٹ کیا تھا کہ موڈرنا ویکسین چرن تین میں پہنچ چکی ہے ویسے تو دنیا میں ایک سو پچپن ویکسین کے اوپر کام چل ہوئے ہیں اور مان لو کہ یہ پرتی ہوگی تا ہے لیکن یہ پرتی ہوگی تا دیشوں کے بیچ میں نہیں ہے یہ انسانیت ایک طرف اور کرونا دوسری طرف اس میں یہ پرتی ہوگی تا ہے جو بھی جیت گیا روش چائنا انڈیا امریکہ جو بھی جیت گیا وہ دوسروں کی مدد کریں گے تو یہ جو ایسٹرازینکا کی اوکسفر ویکسین ہے وہ تو کہہ رہے ہیں ان کے پاس دو سو کرونا دو سو دو تین مہنے میں آ سکتے ہیں موڈرنا کے بھی دو سا سکتے ہیں سائنو کر کے جو کمپنی ہے چائنا میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دو تین مہنے میں دس کروڑ دوس آ سکتے ہیں انڈیا میں دو کمپنیاں ہیں بھارت بائیو ٹیک کا تو یہ دعویٰ ہے کہ پندرہ آگست کو آ جائے گی وہ تھوڑا مشکل لگتا ہے لیکن دیکھو اپنے ہندوستان کی اتیاس میں ایسے پہلے ہوا تھا 1947 میں پندرہ آگست کو جب آزادی ملنے والی تھی تب لوگ کہہ رہے تھے کہ دو سال لگیں گے ہو ہی نہیں سکتا مشکل ہی آئے تھی لیکن پندرہ آگست کو آزادی جرور ملی تھی تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ایک جرمن فائزر ویکسین بھی ہے اس میں تھوڑے کامپلیکیشنز زیادہ ہے یہ ویکسین کے جو تین چرن ہوتے ہیں اس کے پہلے بھی ایک چرن ہوتا ہے لیکن ہم لوگ اس کو بولتے نہیں تو آپ پوچھیں گے کیوں نہیں بولتے ہیں ہم لوگ ڈاکٹر لوگ ہیں جو جی میں آئے کریں گے لیکن مجاک چھوڑیے چرن ایک ایسا ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کیا خوراک میں اس کی ماترہ ہونی چاہیے اور اس سے ایمینیٹی بنتی ہے چرن دو میں دیکھتے ہیں تھوڑا زیادہ لوگوں میں دیکھتے ہیں اور وہ انٹی باڈی کتنی بند رہی وہ دیکھتے ہیں اور چرن ٹین میں ہزاروں لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ایسے کافی ویکسین ہے جو چرن ٹین میں already پہنچ چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ پوری طرح سے پہلے ہی جانتے ہیں کہ وہ ویکسین سرکشت ہے ابھی وہ کس ماترہ میں وہ ایفیکٹیو یا پرباوی ہے وہ بعد میں دیکھیں گے لیکن 20 یا 30 پرسن بھی پرباوی ہے تو بہت اچھی نیوز ہے ہم لوگ کو کیا ہو گیا ہے نا کہ اگر کوئی بری خبر ہو تو ہم لوگ اگر اس انداز میں بات کر دیں ارے اوہ سامبہ اٹھاؤ بندوق اور اگر کوئی اچھی خبر ہو تو ڈرے ڈرے سہمے سہمے کہتے ہیں سامبہ جی آپ کے پاس ایک منٹ ہے بندوق اٹھاؤں گے یہ کیا بات ہے اس مہا سنکرمنٹ کا انت اب سمی پا چکا ہے اور ایسے موقع پر خوش ہونا یا خوش رہنا نہ کیول اچیت ہے پرنتو نیہایت ضروری ہے ڈاکٹر ابھی گھوٹ سے پینسلوینیا